اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب؟ امید ہم سب حیر ایسے ہوں گے بلکم بیک ٹیو ایڈر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جی کوفتے کا سالن بنانے کی ریسپی ویداؤڈ دہی اور یہ دیکھیں اتنا اچھا سا آپ کا سالن بنے گا گریوی کوئی پیاس ٹماٹر نہیں تیریں گے اور بغیر دہی کی ہم یہ مسالہ بنائیں گے یہ ہیں جی کوفتے فروزن کوفتے میں نے ہوتھ گھر میں بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور کوفتے بنانے کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کے سالن سے اس کو بنا سکتے ہیں گھر میں اب یہ میں نے نکالنے ہیں ڈیو فروز کرنے کے لیے اس میں سے میں نکال لوں گی جو مجھے چاہیے آج کے لیے تو اس سالن سے میں بنا کر سٹور کر دیتی ہوں تھوڑا سا ٹی ایس جو ہے نا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بیف کی میں وغیرہ سے تھوڑا سا ڈیفرنس کے لیے میں کوفتے بنا کر رکھ دیتی ہوں آپ چکن کی بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں ریسپی جو ہے نا وہ میں پس فیل پروف ہے مطلب آب اگر فرائر نہیں بھی کریں گے تو ابھی آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں تو انشاءاللہ کوفتے بنا کر فریز کرنے کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس یہاں پہ میں نے کوفتے نکال لیے تھے ان کو میں ڈیپلوز کر دوں گی اور کچھ تو میں نے نکل گئے تھے ابھی اور کچھ تھوڑے زیادہ سخت ہے تو میں بھی نکال لوں گی اس کے بعد میں نے ایک پیاس لیا ہے پیاس میرے پاس موسٹی تلیوی ہوتی ہے لیکن آج میں پاس تلیوی پیاس نہیں تھی تو اس کو میں نے پہلے اچھے سے پتلا پتلا سا سلائسز میں کاٹنا تھا کٹر میں نے لے لیا تھا یہاں پہ اور پیاس کو جو ہے نا میں اچھے سے کاٹ لوں گی اس کے بعد میں بناوں گی اس کا مسالہ اور سب سے پہلے میں آپ کو جو ریسپی دینے لگی ہیں اس میں سب سے بیسک جو چیز ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ نے پیاس کو بہت باریک کٹنا ہے تاکہ آپ کے مسالے میں وہ نظر نہیں آئے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے جو پیاس لیا ہے اس کو میں نے بہت پتلا سا سلائسز کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے جیسے کہ ہم پیاس کو فرائے کرتے ہیں فور مضب تلیوی پیاس کے دور پر اس طرح سے پیاس کو آپ نے فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے پیاس کو کٹ کر لیا تھا ایک لائس ہے اس کا پیاس ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے فائنلی سلائس کر لیا ہے اس کے بعد پھر اپنے آئل لینا ہے یہاں پھر میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے آئل لیا ہے اور آئل میں پہلے میں پیاس فرائے کر لوں گی اور اس کے بعد میں کوفتوں کو شیل فرائے کر لوں گی کوفتوں کو دیو فرائے نہیں کروں گی شیل فرائے کر لوں گی اور کوفتوں کو ایسے ضرورت نہیں ہے فرائے کرنے کی بھی لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ انہینس کرنے کیلئے میں اس کو فرائے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوئی ہے نو فیل ریسپی ہے اس میں آپ کے گفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹتے ہیں اگر آپ ان کو نہ فرائے کریں تو بھی تو یہاں پہ تیل جب ہلکا سا گرم ہو گیا تو اس میں نے پیاس جال دیا ہے بلکل اسی میتھر سے میں پیاس فرائے کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے میتھر کہ آپ فرائے کر کے پیاس کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں تو اس کیلئے تھوڑا سا آئل زیادہ لیا ہے بس یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو فرائے کر لینا ہے جب سکتے اچھا سا یہ براؤن کلر کا ہو جائے گا اور اس کے بعد جہنا میں اس کا باقی گریوی اس کی ریڈی کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے پیاس بس اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو میں اچھے سے فرائے کرنے ہیں اب یہاں پہ تو یہاں پہ پیاس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیے جی ٹیماتر میرے پاس یہ آلموسٹ ایک کپ کے قریب ٹیماتوز ہیں اب جب یہ پیاس اچھا سا فرائے ہو جائے گا تو اس میں میں یہ ٹیماتر بھی ڈال کے اچھے سے اس کو بلینڈ کر کے اس کا ایک پیس بنا لوں گی بلینڈر میں آپ نے اس کا پیس بنا لینا ہے تو مسالہ جہنا آپ کا بہت اچھا سا بن جائے گا اور اگر آپ کے پاس تلییسی پیاز ہے پھر تو آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس پیاز تلییسی نہیں ہے تو اس میتھے سے آپ نے فرائے کرنے ہیں اور دوسرا میں نے میتھے ساتھ میتھے شیئر بھی کیا ہے کہ پیاز کو فرائے کر کے کس طرح سے آپ نے سٹور کرنا ہے وہ میتھ big implants کو فرائے کر کے سٹور کر سکتے ہیں یہاں پہ پیاز کو نکال لینا ہے اس پوائنٹ پہ میں اس کو نکالوں گی اور اس کو میں سوڑا سا ٹھنڈا کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کر لوں گی تماماٹر کے ساتھ تو ہمیرا اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا بس یہاں پہ میں نے آئل سے سارا نکال دینا ہے پیاز اس پیاز کو میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور سا ساتھ میں جو کفتے میں نے نکالے تھے ان کو میں شالو فرائی کر لوں گی اس پین میں میں ڈالوں گی 3-4 ٹیبل سپون آئل اور اس میں میں نے ڈالنا ہے 1 ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اس کو پہلے آپ نے اچھے سے ملٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو براؤن کلر تک پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں جو مکسٹر ریڈی کیا تھا اس میں ایڈ کر دینا ہے پیاز اور ٹرماٹر کا تو دیکھیں اس طرح سے پیاز جب اچھے سے اچھے سے براؤن ہو جکا تھا تو میں نے یہ ٹیمیٹوز کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے اب یہ مسالہ دیکھیں آپ کا کتنا اچھا سا جلدی سے بننے والا ہے اس میں میں نے ڈالے ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مچوں کا پاورڈر ایک آدھی چمچ میں اس میں ہلڈی ڈالی ہے ایک چمچ میں اس میں زیرہ ڈالا ہے اب اس میں زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور دیکھیں اب کلر جو ہے نا کتنا اچھانا شروع ہو گیا اور مسالہ نا آپ کا فٹا فٹ سے بنن کے تیار ہو جائے گا اور بہت ہی ایزی سی یہ ریسپی ہے اور بہت ایزی سٹیپس میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں بغیر دھی کی بھی بہت اچھی طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مسالہ جب آئل چھوڑ دے گا تو آپ کا مسالہ بلکو ریڈی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا مسالہ جو ہے نا اس پوائنٹ پہ بلکو ریڈی ہو جائے گا اور کتنا مزدار سا یہ مسالہ یہیں پہ لگ رہ ہے کہ اس میں کوئی پیاس ٹھماٹر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے بہت مزدار سی گریویز کی ریڈی ہو چکی ہے اچھا ساتھ آئل میں میں نے آئل دیا تھا اس میں میں نے کفتے فرائے کرنا شروع کر دیا تھے تو ایک دفعہ کہ میں سٹور کر چکی ہوں نکال چکی ہوں سیکنڈ ٹائم والی آپ نے ڈالے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو آلو لیے تھے تھوڑے سے بڑے سائز میں میں نے کٹے ہوئے ہیں ان کو میں ڈال دوں گی ان کی آپ نے تھوڑے دیر بنائی کرنی ہے مصالے کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس میں پانی اٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں کفتے اٹ کر دینا ہے سب سے پہلے تو میں نے آلو کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ تین سے چار منٹ کے لیے میں اس کی بنائی کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال دوں گی جتنے میں پانی کل جائے اور کفتے بھی کیونکہ کفتے تھوڑا سا ہاف دن تو ہو چکے ہیں فرائنگ میں لیکن تھوڑا سا ان کو اوٹ پکنے کے لیے اور گریوی کو اچھا گھڑا ہونے کیلئے ٹائم چاہیے تو وہ ٹائم اس کو میں دے دوں گی تو پانی جو ہے اس پوائنٹ میں میں اٹ کر دوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر اچھے سے بھن چکے تھے اس میں میں ڈال دیا ہے جی پانی پانی ڈال کے اچھے سے آپ اس کو مکس کریں ہلکا سا اس کو جب وائل آئے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی کوفتے کوفتے جو تھے وہ میں نے فرائے کر کے اب نکال لیے میں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے ان کو فرائے کیا ہے اور لائٹ سی لائٹ ٹو میڈیوم فلیم میں آپ نے اس کو شیلو فرائے کر لینا ہے ڈی فرائے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو شیلو فرائے کروں گی relationship کیا میں تو اتنا بانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے میں نے کفتے فرائے تخOT میں لائٹوں سی لائے اور لائٹ کو چکے ہیں اسی لائٹوں کا س injectarnya یہ اس سے اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا گوٹ کر کے پکانا ہے وہ چس subtرہ نہیں چلا اور کور کر کے آپ نے اس کو کم از کم بھی پندر سے بیس منٹ کے لیے پکانا ہے اگر آپ پاس بیف کے ہیں گفتے تو آپ نے اس کو بیس پچیس منٹ کے لیے پکانا ہے اور یہ دیکھیں یہ مسالہ کتنا اچھا سا ریڈی ہے کلر کتنا اچھا سا ہے آپ کے حسالن کا بہت ہی مزردار سا یہ بنے گا تو بس یہاں پہ میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اب اس پوائنٹ پہ میں نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا تھا دھنیا گارنیشنگ کرنے کے لیے اور سبز مرچیں اور ایک تھوڑی سی لال مرچ تھی میری کچن گارڈن کی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے فور کلر بہت پیاری لگتی ہے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں کسوری میتھی ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے کور کر کے اس کو پکایا تھا تو بہت ہی مزردار سا یہ کفتہ کڑا ہی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اینڈ میں آپ اس میں گرمہ سالہ پاورڈر ڈال دیں تھوڑا سا آپشنل ہے آپ نہ ڈالنے تو بہت ہی مزردار بنے گا تو یہ دیکھیں جی مزردار سی کفتے کا سالن ریڈی ہے اور بہت ہی مزردار یہ دیکھیں آپ کو بلکل پیاس ٹرماتر کوئی چیز بھی مسالے میں نظر نہیں آئے گی بہت ہی پرفیکٹ سالن بنے گا اور ضرور ٹائک کیجئے گا آپ کو ریسپیں ضرور پرسند آئے گی اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا شکریہ شکریہ شکریہ